موسیقی 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 کی پرائز ہے اس کے علاوہ کافی دوست پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ کی تو چھوٹی دو ماہ ہوتی ہے اور آپ کیوں دس دن گئے ہیں تو میں یار امرجنسی میں گیا تھا اینول میں چھوٹی میری بنی پڑی تھی لیکن میں گیا نہیں اینول میں بعد میں جاؤں گا بھی ضروری کام تھا جس وجہ سے جانا پڑا تو دس دن کے لیے گیا تھا اور اینول چھوٹی میں نے اپلائی نہیں کی تھی اینول چھوٹی بعد میں اپلائی کی ہوئی ہے انشاءاللہ تھوڑا ویدر اچھا ہوگا تو پھر جائیں گے انول لیو ابھی تو فیلال جو انا امرجنسی کام تھا اسی اسی سلسلے میں گئے تھے دس دن کے لیے اور اب انشاءاللہ سب سے پہلے جو انا اپنا گھر بنائیں گے گھر بنا کے پھر پاکستان جانا وہ دو ماہ میں بنے چار میں بنے چھے میں سال میں جب بنے گا تب جانا ہے ابھی گھر بنانے بنائے بنا ہے وہ پاکستان نہیں جانا آپ سب دعا کریں اللہ تعالی کی مجھے حمد تفیق دے تاکہ میں اپنا گھر بنا سکوں اللہ اللہ کر کے جی پہلا کسٹمر اتا رہا ہے تیس دی رہوں کا کریم کی بوکنگ یریز کارٹن میں اتا رہا ہے ابھی ادھر آ گیا جی ڈی آئی ایف سیدھر دیکھتے ہیں اگر کوئی بوکنگ آ جاتی ہے کیونکہ چھے بجے تک صرف بوکنگ کا انتظار ہے چھے کے بعد دیکھتے ہیں اگر کوئی دوسری ملے گی لیکن ابھی جب سے رمضان سٹارٹ ہوا ہے دو رمضان سے انہوں نے تین سے چھے جو ہے نا وہ ہلا پیک رکھا ہوا ہے تو وہ اس ٹائم صرف کریم کی بوکنگ سے ہی کسٹمر اٹھا سکتے ہیں روڈ سے نے یہ جی میرے سامنے جو ہے یہ ایمریٹس فنانشل سنٹر ہے ایمریٹس فنانشل ٹاور یہ دیکھیں وہ سامنے برج خلیفہ بھی نظر آ رہا ہے ڈی آئی ایف سی دبائی انویس انویسمنٹ فنانشل سنٹر اس کا نام ہے اور یہ اس کی لوک ہے اور آپ کا بھائی ادھر ویٹ کر رہا ہے بوکنگ کا اور میرے ساتھ ساتھ ایک بھائی لیکسز والے آگے ہیں یہ بھی انتظار کر رہے ہیں بوکنگ کا دیکھتے ہیں بوکنگ آتی ہے اگر نہیں آتی کس کو پہلے آتی ہے آج کل حالات چھنڈے مٹھے ہی ہیں اور یہ لبرٹی آس درخت کے پیچھے چھپا ہوا تو ہم ہاتھ باندھ کے کسٹمر کا انتظار کر رہے ہیں بوکنگ کا انتظار کر رہے ہیں بوکنگ آئے گی تو ہم کہیں جا سکتے ہیں ورنہ فائدہ نہیں ہے ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں گھوم گھوم کے تھاگے ہیں تقریبا مجھے دو گھنٹے ڈیٹی سی والے دے رہے ہیں وہ کتنے کا دے رہے ہیں آپ گیس کریں گیس کیا کرنا ہے دبائی میں ویزا مل رہا تقریباً تین ہزار ہے پچی سو میں بھی دے دیتے ہیں اگر تھوڑی ڈیکویسٹ کریں تو پچی سو میں دے رہے ہیں لیکن جب آپ ان کو پاس جاتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں ویزا تو وہ تین ہزار بولتے ہیں لیکن پچی سو اور اگر آپ کے پاس یو آئی کا بائک کا لائسنس ہے تو ویزا آپ کو صرف پانچ سو میں مل جائے گا اور بہت فاس سروس ہے نہ پری ویلیج کے پاس جائیں نہ دوسروں کے پاس جائیں کونٹینینٹل انٹرنیشنل والے ویزا دے رہے ہیں جی پچی سو تین ہزار کا اور لائسنس ہے تو پانچ سو سے ہزار تک اور بہت فاس سروس ہے ویزا کے لیے ان کے پاس بہت آسان پروسیجر ہے اگر آپ ان کے پاس جائیں تو وہ ویزا آپ کو دے دیں گے اور جو اس میں سیلری پیکیج ہے وہ پچی سو سے اٹھائی سو تاک ہے سہی ہے وہ مجھے کنفرم نہیں ہے سیلری کا وہ بھی آپ کو ایک آتے دن میں کنفرم کر دوں گا لیکن سیلری یہ اٹھائی سو سے اوپر نہیں ہے اٹھائی سو تاک ہے بائک رائیڈر میں اور اگر اوورال ایوریج دیکھی جائیں تو اتنی ہی بنتی ہے کوئی دو سو زیادہ کارنے سے زیادہ نہیں ہے لیکن اس میں یہ باہر ویزے بائک رائیڈر کے ویزے نہیں لگ رہے یہ ڈی ٹی سی سب گورنمنٹ میں آ جاتی ہے تو اس کے جو آنا ویزے بغیرہ لگ جاتی ہے ایشو نہیں ہے صحیح ہے دو سال کا ویزا ہوتا ہے اگر جن کے پاس لائسنس نہیں ہے ان کو وہ لائسنس بھی پروائیڈ کرتے ہیں پہلے اس کا بھی لمبا پرسیجر تھا بھی فاسٹ ہی ہے جن کے پاس لائسنس ہے وہ تو سمجھے کہ بس رات و رات ہی بائک پہ بیٹھ جاتے ہیں افتاری میں جی رہ گئے ہیں پیچھے تقریباً تیس منٹ امری آلو بھارے کا پانی ایک کچوری چکن پکوڑا بینگن اور ایک ہری مرچ افتاری میں لیے اکھجوریں نہیں لیے لے لیتے ہیں تو ابھی کہیں رکھ کے افتاری کریں گے پھر اس کے بعد کام ایک منٹ رہ گیا یہ افتاری میں ابھی کسٹمر اتارا ابھی ریٹنگ نہیں دیں گے ان کو پھر اگلی بکنگ آ جائے گی یہ سمان افتاری کا پڑا بھی باہر رہا کے باہر کھڑے ہو کے افتاری کرتے ہیں الحمدللہ جی افتاری کا ٹائم ہونے والا اپنی افتاری ریڈی ہے افتاری کرتے ہیں پھر اس کے بعد نکلیں گے سیلیکون میں آج افتاری کر رہے ہیں الحمدللہ جی روزہ افتار ہو گئے ابھی روزہ افتار کرتے ہیں آج اگر آپ نے بھی کھانا سمان ریڈی ہے افتاری کے بعد یہ کسٹمر اتارا اٹھارا دیرم کا دوسرا آگیا یہ دیکھیں بحشہ ہونے پھر مار کے سامنے رفضان کریم کا بہت عباو ہوتا ہے ٹارگٹ فنش کر کے واپس آگئے ہیں ابھی گھر میں جا کے ریش کرتے ہیں ساتھ بھلاغ اپلوٹ کرتے ہیں ایک دو قویسٹن ایدنان بھئی پوچھ رہا ہے جی نسی چینج کروانا پڑتا ہے کہ نہیں مطلب شناتی کار تو نہیں اسی پر ویزہ جمع ہو جاتا ہے لیکن جب ٹریول کرنا ہے جب آپ کو چینج کرنا پڑا رہا ہے ویزا جو آپ کے پاس پاکستان کا ہے یا کسی بھی کنٹری کا ہے جیسے سعودیہ کا ہوگا یا اور کسی کنٹری کا تو اس پر ویزا جمع ہو جائے گا پاکستانی وائی کے نام کی ایک آئیڈی ہے وہ پور رہے ہیں جی راسلہ ہمیں کا لیسنس ہے تو بھائی اگر تھوڑی محنت زیادہ کرو گے تو تین سے چار ہزار کما سکتے ہو اور اگر آپ سمجھ دیو کہ نارمل محنت کرنی ہے تو پھر سکورٹی کے جاب ٹھیک ہے بھی نکلے تو دیٹھ دو ماہ لگ ہی جاتا ہے اس کے ساتھ ہی آج کے ویلاغ کوئند کرتے ہیں ویلاغ پسند تو لائک کمنٹ شیئر لازمی کرنا ابھی جا کے ہم سوئیں گے ملتے ہیں اگلے ویلاغ میں تب تک دیں اجازت دعاوں میں یار رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ پیس بائے بائے